ہیلو ایبریون تو ایم ایس ایکسپلین میں آپ کا ویلکم تو ڈنکی ورس سلار کلیش گھلے کر کافی زیادہ اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہاں دونوں موویز کے ایڈوانس بکنگ اوورسیز میں اوپن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ڈنکی کی بات کر لے تو ڈنکی نے ابھی تک 2.5 ملین ڈالر کی بکنگ کمپلیٹ کر لی ہے جو کہ انڈیان 18 کروڑ روپے بنتے ہیں اور ابھی یہ جوان اور پتھان کے جسٹ بہائنڈ سٹینڈ کر رہی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اپنے اوپننگ ڈے پر اوورسیز سے 35 to 40 کروڑ کی کلیکشن کر لے گی اس کے بعد ڈنکی کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہونے والا ہے کہ کرسماس کا بڑا ویکنڈ آئے گا جہاں چار دن اس کے پاس ہوں گی اور ان چار دن کی ٹوٹل کلیکشن اگر ایکسپیکٹڈ لگائی جائے تو وہ 15 ملین ڈالر ہوگی جو کہ انڈیان 100 کروڑ پلس بنتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈنکی اور ریڈی بلوک بسٹر ہو چکی ہے اوورسیز میں اس کے بعد انڈیا میں ڈنکی مووی کی ایڈوانس بکنگ 16 دسمبر سے اوپن ہو جائے گی اس کے بعد ڈنکی کے پاس پانچ دن ہوں گے اور یہ انڈیا سے 50 سے 60 کروڑ کی کلیکشن تو کرنے والی ہے جہاں جوان نے انڈیا سے 75 کروڑ کی کلیکشن کی تھی اور پتھان نے بھی 60 پلس کروڑ کی کلیکشن کی تھی اپنے اوپننگ ڈے پر کیونکہ اوپننگ ڈے پر اس کا کلیش نہیں ہونے والا جہاں سالار اس کے اگلے دن ریلیز ہوگی 22 دسمبر کو تو سالار مووی بھی کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ ریبل سٹار ویدہ ایکشن ڈائریکٹر پر شانت نیل کا کمبو ہے اور یہ کمبو راک کرنے والا ہے بھائی جہاں اوورسیز میں کافی زیادہ ریجنز میں سالار نے ڈنکی کو اوورٹیک کیا ہے اور یہ ڈنکی کو پوری طرح ٹکر دے رہی ہے اوورسیز میں اور انڈیا میں تو ٹکر دینے والی ہے کیونکہ سالار کی ساؤت میں اچھی خاصی فین فالونگ ہے اور یہ ساؤت سے کمال کے نمبرز کلیکٹ کرنے والی ہے اس کے بعد بات کریں تو سالار ٹیم نے آج سے اڈوانس بوکنگ اوپن کر دی ہے تو جائیے فرسٹ شو دیکھیں کیونکہ سالار جیسی مووی کو تو کوئی بندہ مس کر ہی نہیں سکتا اور ایک اور شاکنگ نیوز ہے کہ سالار کو سرٹیفائیڈ اے کر دیا ہے یعنی صرف اڈلٹ کے لیے اور اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ یہ مووی فار دینے والی ہے بھائی اس میں خون خرابہ ہونے والا ہے اور اتنا الگ نیول کا ایکشن دیکھنے کو ملے گا کہ یہ مووی بچوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اور صرف اڈلٹی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ شارو خان کے فینز ہیں تو آپ پرباز کو اگنور نہیں کر سکتے اور اگر پرباز کے فینز ہیں تو شارو خان کی ڈنکی مووی مس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں موویز آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے جہاں ایک طرف کامیڈی ڈراما ایموشن ہے تو دوسری طرف ایکشن ہے ترل ہے پر شاند نیل کی ڈیریکشن کو تو کوئی بندہ مس نہیں کرنا چاہتا تو ان دونوں موویز کو اپنے ٹائم میں انجوائی کریں اور یہ سب سے کمال کی بات ہے کہ ڈنکی 21 دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور سلاح 22 دسمبر کو تو دونوں موویز کے فرس ڈے فرس شو دیکھنے جا رہے ہو کہ نہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا باقی ان دونوں موویز کے لے کر آپ بھی ایکسائٹڈ ہوں گے اور میں بھی فولی ایکسائٹڈ ہوں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا باقی ایسی مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائی گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن فوراں مل جائے